السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک بہتی منفرید جانور کے بارے میں بتائیں گے اس جانور کا رام آرما ڈی لو ہے تقریباً پتپن ملین سال پہلے وہ زمین پر نموودار ہوئے تھے یہ چوہے سے مشابت رکھنے والا جانور چوبیس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے سو کر گزار دیتا ہے اس کی دو درجن کے قریب اقسام ہیں جو مختلف رنگوں اور جسم کی لمبائی کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اس جانور کی اکیس اقسام ہیں کسی چوہے جیسا نظر آنے والا یہ جانور خطرے کو محسوس کر کے اپنے آپ کو گین کی طرح گول انداز میں کیمو فیلاج کر لیتا ہے آرما ڈی لو ہسپانوی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سخت خال یا بکتر بند کے ہیں اور ان میں سے سب سے چھوٹا گلابی رنگ کا آرما ڈی لو ہے جو صرف نو سے بارہ سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے یہ جانور اکثر نیند میں رہتے ہیں اور ہر دن تقریباً سولہ گھنٹے سو کر گزار دیتے ہیں یہ کہنا خلط نہ ہوگا کہ یہ جانور فیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیونکہ ان میں سرخ زرد سرمائی سیاہ اور گلابی رنگ کی اقسام ہوتی ہیں پہلی نظر میں یہ جانور کچھوے کے خول کی طرح لگتے ہیں لیکن اس کی ایک انوکھی شکل ہے جو جسم کے تقریباً تمام شعائی حصے کو پٹی کے سائز کی خول سے ڈھام دیتی ہے جس سے یہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں جنوبی شمالی امریکہ سے وسطی امریکہ چلی، ارجنٹائن تک تقریباً 20 اقسام سوانہ اور پامیہ میں آباد ہیں یہ ایک کترنے والا جانور ہے جو دن کا اکثر حصہ زیر زمین گزارتا ہے یہ 13 انچ بڑا اور 2 کلو گرام وزنی جانور ہے اس جانور کی دم کی لمبائی تقریباً 3 سے 5 سنٹی میٹر ہے اس کے چھوٹے سائز کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ جانور اپنی دم کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا لہٰذا اس کی دم زمین کے ساتھ مسلسل گزرتی رہتی ہے ان جانوروں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اقسام اپنی زیرہ تر زندگی زیر زمین گزارتی ہیں اور بنیادی طور پر رات کو باہی نکلتے ہیں اگلے پاؤں پچھلے پاؤں سے زیرہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ مثالی طور پر اچھلنے والے آلے ہیں ہر ایک پنجے میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں جو لمبے طاقتور پنجوں سے لیس ہوتی ہیں اس چانور کی کھوپڑی پتلی ہوتی ہے لہذا سر سب سے زیرہ کمزور جگہ ہوتی ہے وہ ایک ویران طرز زندگی گزارتے ہیں وہ اس نسل کے دوسرے نمائندوں کے ساتھ صرف افضائش کے موسم میں گفتگو کرتے ہیں دن کی روشنی کے اوقات گھنٹے میں گزارے جاتے ہیں اور صرف رات کے وقت وہ شکار کرنے نکل آتے ہیں ہلکا سا خطرہ گلابی جانور کو خوف زدہ کرتا ہے بزدل فوراں خود کو ریت میں دفن کر دیتا ہے وہ بہترین کھودنے والے جانور سمجھے جاتے ہیں لمبی لمبی پنجوں کی مدد سے وہ ریت کو ہلاتے ہیں یہ سوراک اور زمین کھوتے وقت اپنے سر کو گندگی سے بچاتے ہیں یہ پچھلی ٹانگیں صرف زیر زمین آگے چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جانور شکاری ہے یہ شکاری جانور چونٹیوں اور لاروہ کو کھاتا ہے لہٰذا اس کا مکان اکثر انٹھوں سے دور نہیں ہوتا اس کی خوراک میں پودو کا کھانا بھی ہوتا ہے ان کا سبزی خور حصہ پودو کے پتے اور جڑوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ جانور آٹھ ماں میں مکمل آزاد ہو جاتے ہیں اس عمر میں ہی وہ اپنے والدین کا گھر چھوٹ دیتے ہیں وہ صرف دو سال کی عمر میں جنسی طور پر بالک ہو جاتے ہیں قدرتی محول میں اس جانور کی غیر معمولی زندگی کا دورانیاں دس سال تک ہوتا ہے ان جانوروں کا درجہ حرارت 32 اور 35 سنٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے جو باقی جانوروں سے کم ہوتا ہے اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں پسلی انگلیوں کی چار انگلیاں اور پسلیوں کی پانچ ہوتی ہیں سب تیز اور مضبوط پنجوں کے ساتھ ہیں درمیانی حصہ باقیوں سے بڑا ہے یہ زمین میں کھدائی کرنے یہ درختوں اور شاخوں پر چڑھنے کی عادات کے ساتھ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کو آسان کر دیتے ہیں اس کی کھوپڑی چھوٹی اور چپٹی ہوئی یا بیلچے کی شکل کی ہوتی ہے اس کا جبڑہ تنگ ہوتا ہے ان کے دان مستقل طور پر بڑھتے رہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جن کی غزہ بنیادی طور پر کیڑوں پر مجتمل ہوتی ہے تاہم ایسی اقسام بھی ہیں جن میں اپنی غزہ میں پودوں یا پھلوں کا تھوڑا سا حصہ شامل ہوتا ہے یہ رات کے جانور ہیں اور اپنی غزہ میں کھانے کی اشیاء تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کچھ سلائیتوں کو عملی جامعہ پہنایا ہے یہ جانور چھ منٹ تک پانی کے اندر پانی کی سانس لینے کے بغیر جا سکتا ہے جس سے وہ ڈوب جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مولکس پر قبضہ کر سکتا ہے چونکہ ان جانوروں کی اگلی ٹانگیں اچھی طرح ترقی پا رہی ہیں لہٰذا وہ درختوں پر چڑھنے انتی شاخوں تک پہنچنے اور وہاں پر گھونسلوں میں موجود جانوروں کی انڈوں کو کھانے میں آسانی تک پہنچ سکتے ہیں ان جانوروں میں میٹا بولزم کی شرعہ کم ہے اور ان میں جسم میں چربی کا زخیرہ بہت کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر وقت وہ کھانوں کی تلاش میں ہی صرف کرتے ہیں چونکہ نظر کا احساس محدود ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے بو اور سننے کا استعمال کرتے ہیں ان کا درجہ حرارت باقی جانوروں سے بہت کم ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نو ویران یا بہت تھنڈے علاقوں میں ترقی نہیں کر باتے بلکہ موتدل آب و ہوا میں ترقی کرتے ہیں یہ گروہ کئی برے آزموں خاص طور پر جنوبی وستی اور شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس منفری جانور کے مطالق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں